اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یاسن بردیسی چینل آئی ہوپ ہم سب امید اور خیر خیری سے ہوں گے تو جیہاں فرنس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بیڈ نیوز کے بارے میں جو ملیشیا کے بارے میں ہیں کیونکہ حال ہی میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ملیشیا میں کرونا وارث کی تداد میں پھر سے اضافہ ہونے لگ گیا ہے اور یہ اضافہ بڑھتے بڑھتے تین ہزار سے کراوس کر چکا ہے تو ان کیسز کی تداد میں سب سے زیادہ اضافہ جہاں پہ دیکھا گیا وہ سبا کے اندر دیکھا گیا اس کے بعد پرلیس کیڈا اور اس کے بعد اب سلنگور کے اندر بھی کیسز آنا شروع ہو چکے ہیں تو اس کی روکتام کے لیے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے جو منیسٹرز ہیں انہوں نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ سبا کے اندر تو انہوں نے لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے اس کے اندر تمام جو سکولز وغیرہ تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد اب انہوں نے ریسنٹ لی یہ بھی ایک ریپورٹ شائع کر دی کہ انہوں نے اب کیلان کے اندر بھی لوگ ڈاؤن شروع کر دیا ہے آج سے لوگ ڈاؤن شروع ہو جائے گا بارہ بجے کے بعد تو یہ کرونا ویرس کی روکتام کے لیے یہ جو لوگ ڈاؤن ہے 23 اکتوبر تک جاری رہے گا اگر حالات اچھے نہیں ہوتے تو یہ لوگ ڈاؤن کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے کہ کئی ایل اور اس کے جو اردگی جتنے بھی علاقے ہیں ان میں لوگ ڈاؤن ہو گا یا نہیں اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی بھی ریپورٹ سامنے نہیں آئی تو جیسے ہی کوئی اس ریپورٹ سامنے آئے گی تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے تو اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایس او پیس کا خیال رکھنا چاہیے تمام ایسے افراد جو فارنس ہیں یا جو بھی کوئی ہماری ویڈیو سن رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فیس ماسک کو یوز کریں جب بھی وہ باہر جائیں اور ویڈاؤڈ کسی ورک کے آپ کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کام پہ جاتے ہیں وہ الگ بات ہے آپ کام پہ جائیں بے فضول آپ مت نکلیں باہر اپنے گھروں میں رہیں سیف رہیں ایس او پی کو فالو کرتے رہیں تو فرنس یہ تھی آج کی ملیشیا کے بارے میں انفارمیشن آئی اوپ اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے ضرور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ